مرحیم جنابران عظیم صاحب آپ کا شکریہ آج آپ نے مجھے دعوت دی اپنی فنکشن پہ پی ایف یو جی کے میں آج بات کروں گا ایک پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے کہ پارٹی کا چیئرمن ہوتے نہیں پاکستان ایک شہری کی طرح دیکھیں میں ایوب خان کے دور میں بڑھا ہوا جب ہم سکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیل لے گیا انگلین اور پھر میں ادھر پڑھائی کی پھر میں نے کوئی اٹھارہ سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی وہاں تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے ویسٹمنسٹر ڈیموکرسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ میں نے پہلی دفعہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا یونیورسٹی میں بھی میں نے پولٹکس پڑھی اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی کامیاب ہے تو میں دو نتیجوں پہ آ رہا دو وجہ ہیں دو بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا نمبر وان رول آف لاؤ جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلوٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا اس نے بجائے جواب دینے کے لئے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے اور دوسرا ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں جو ان کے اخلاقیات ہیں وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی میار کی ہے سو یہ دو چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی نہ یہاں رول آف لو تھا اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچنی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی یہ دو چیزیں تھیں اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں ادھر ایک ہائٹ پارک کانر ہوتا ہے ابھی بھی ہے تو وہاں کوئی بھی سندے کو چلا جائے وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں یعنی اس کے اس کے کردار کشی کریں تو جتنے سٹرکٹ قانون وہاں تھے میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا وہ تین ہفتے فرنٹ پیج ہیڈلائن کیس تھا دو ان کے کھلاڑی این بوثم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی سٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں آپ اگر کسی کی توہین کر دیں سلانڈر کر دیں تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنٹی کی وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں گا جو میں نے جو میرا ایکسپیرنس تھا جمہوریت کا فریڈم آف ایکسپریشن رول آف لاؤ فلائی ریاست وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں یہاں نہ کوئی ڈیموکرسی تھی یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی اور میں پھر جب پاکستان پاکستان میں جو اب میں آپ کا تجزیہ دیتا انہوں نے آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی اصل میں رول آف لاؤ نہیں ہے جو طاقت پار ہے وہ قانون سے اوپر ہے اسی لیے میں نے جب اپنی پولٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں یہ ہے انصاف سمپل یہ ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصاف یہ اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا بیسکلی جو ابن خالدون نے آج سے پتہ ہی سات سو آٹھ سو سال پہلے بات کہی تھی اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے اور رول آف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا سٹیڈی کیا اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ سٹیڈی کی میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکرسی جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں رول آف لاؤ سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو سب سے امپورٹن بات گئی میں اور یہ پھر میرا ستر سال کی عمر کا ہو گیا ہوں ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈیفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدر قربت ہے ایک ہی ڈیفرنس ہے رول آف لاؤ جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور کے لیے کمزور چوری کرے تو جیل میں طاقتور چوری کرے تو این آروں مل جائے یہ تب وہ کلیر تھا کہ جب آپ آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا ہے جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے آپ ساری ڈیویلپنگ ورل دیکھ لیں ساری ڈیویلپنگ ورل دیکھ لیں ایک ہی مسئلہ ہے وہاں طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے ویسٹرن اکاؤنٹس میں ایک فیکٹ آئی پینل یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک ایک پینل آف ایکانومیسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں اس پینل نے ایک سال کے بعد رپورٹ دی انہوں نے کہا ون پوئنٹ سیون ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوریوں کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحبے اقتدار ہیں جو اشرافیہ ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر بیش دیتی ہے وہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ability نہیں ہے ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقت بار کو لانا قانون کے نیچے اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے چھبی سال پہلے اور تب سے میری struggle ایک ہی ہے struggle یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر بتیس سال ہو گئے ہیں انہوں نے بتیس سال باریاں لیے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ corruption تو symptoms ہیں نا ایک بیماری ہے rule of law نہ ہونے کی symptoms یہ ہے کہ وہ corruption ہیں یہ تب سے struggle تھی شروع ہوئی چھبی سال پہلے پاکستان میں کیوں نہیں rule of law آیا military dictators نے چول سٹھ سال میں آدھا military نے حکومت کی ہے آدھا کی ہے ان دو خاندانوں نے کیوں نہیں دونوں کے دور میں rule of law آیا military جب ایک dictator ملک کو پکڑ سنبھالتا ہے take over کرتا ہے تو وہ by definition rule of law کو ختم کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتے ہیں اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سارے اداروں کی دھجیہ ختم ہو جاتا ہے وڑا دیتا ہے ستینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا ساروں نے اپنے آپ کو جہوری بنایا by definition انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے important ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جنرل مشرف نے شروع میں کیونکہ لوگ دو پارٹیز کے گیارہ سالوں میں تنگ تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بھنی کیونکہ دو دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی جب جنرل مشرف نے ٹیک آور کیا تو وہ پاپلر تھا کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں روائیو ہونے شروع ہوگئی اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا جب اس نے دیکھا جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی مومنٹ شروع ہوئی ہے یا ازاد عدلیہ کی تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں تو آپوزیشن میں تھا میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے اب یہ دو پارٹیز ہیں دو خاندان ان کی کیا مجبوری ہے دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائیڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج کیونکہ وہاں آئے ساہ کو سارا پتا تھا ان کی چوریوں کا وہ سارے ریکورڈ رکھتے تھے تو ان کی مجبوری کیا ہوئی نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج اور پھر وہ آرمی چیف کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف چاہتا تھا اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے زرداری کا سیملر پرابلم تھا تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفرمیشن میرے اوپر نجم سیٹھی نے جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا دو اس کے الزام لگائے میں عدالت میں چلا گیا تین سار ایس پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا نواز شریف کے اوپر اس نے جب نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ میں الزام لگایا اس نے اس کو تین دن بند کر کے مار پڑوائی فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو مجھے کوئی میڈیا سے کبھی خطرہ نہیں تھا میں یہ آپ کو کلیر کر دوں کہ میرے جو جب میں پرائم منسٹر بنا مجھے تو میڈیا سے کبھی ڈر نہیں تھا اور آپ اگر اٹھا کے دیکھیں جتنی تنقید مجھے ساڑھے تین سال سے میڈیا سے کسی پرائم منسٹر کو نہیں ہوئی ایسی تنقید میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کو پر ایکشن سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تو اس کے اوپر عدالت میں گیا میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا یہ شیرین کو پتا ہے کہ کئی دفعہ تین چار دفعہ ہوا ہے میرے خال میں ہمیں کیابرنٹ میں جب میٹنگ میں آئے پتا چلا ہے جی کسی کو اٹھا لیا ہے جنرلسٹ کو وہ میرے انسٹریکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا پرابلم کچھ اور تھا اور وہ میں آپ کو بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں گے میرے ساڑھے تین سال میں میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وی فوروڈ کے آج پاکستان کا یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا سلانڈر کا یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کہ انہوں نے ٹیکس سٹوری کیا یا کچھ کیا تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتا چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئے میں امیجیٹلی اس کو ووٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا تو وہ پتا منسٹر ایونچلی اور دو کا مجھے پتا ہے انہوں نے پتا ہے کہ فیک نیوز تھی اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ انٹیگریٹی گورنمنٹ ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکرسی کے اندر ہمارے دو ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے پاکستان میں کچھ ریسپونس نہیں ملتا تھا نہ کسی کو فکر ہے نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں تو دیکھیں دو مختلف چیزیں ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا لیکن جو ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے ایک آپ لائن کروس کریں جدہ آپ کسی کو بلیک میل کریں اس کی توہین کریں اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں اس کی انٹیگریٹی کے اوپر اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر جو کہ برطانیہ میں ہے جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرافٹ ہو جانا تھا اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں کسی کی توہین نہ کریں سو دو مختر ایک فریڈم ایف ایکسپریشن ہے ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب اور وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا یعنی ایسی ایسی غلیز چیزیں آ رہی تھی اب وہ اس کی اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے تو ہمارا تو انٹرسٹ بہت تھا اور بائیدوہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ساری دنیا کے اندر کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومنہ ہے ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے برطانیہ کے اندر اب بڑے سٹرکٹ لوز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بلکل وہی کانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلورڈ سیچویشن ہے سو فریڈم آف ایکسپریشن میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹسزم نہ ہو ایک گورنمنٹ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے تمہاری وزارت پر آئی ہے یہ فائدہ کرواتے ہیں یہ ہمارے ایک ووچڈوگ ہے لیکن کئی دفعہ اب میں آپ کو مثلا آپ بتاؤں ہم جارے چائنا پاکستان بینکرپ تھا شروع میں آیا ہمارے پاس دو تین ہفتے چار ہفتے کی ایک سپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے تو جب چائنا جانے لگے اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک سپیشل ان کی عجیب سائکی ہے وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں چائنا صبح جانے لگا تو دو من پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک اب دونوں ہیڈلائن میجر ہیڈلائنز تھی جیسے ہی وہاں پہنچے وہاں ایمبیسٹر خاتون مجھے ملنے آئیں انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا چائنیز ہوم منسٹری نے انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا وہ بالکل سیر ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ ایکنومک سیچویشن بڑا مشکل تھا اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لئے مشکلیں پیدا گئے ایک دعا آ گیا جی آئی ایم ایف سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ ایک سو چوراسی پہ پہنچ جائے گا ان دنوں میں روپیہ ایک سو چالیس پہ تھا تو ایک دم جب سپیکلیشن شروع ہو گئی مارکٹ میں روپیہ پہ پریشر پڑ گیا پہلی ریزرف نہیں ہمارے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹن ہے لیکن فریڈم لیکن فریڈم آف ایکسپریشن نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ کہ مجھے ڈر ہے کہ میری چوری کرپشن سامنے لیا گیا مجھے میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ کیونکہ اگر میں چوری نہیں کر رہا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کیو کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو عدالتوں کہا اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو کوئی ہم نے کوشش کیو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے ہم قانون کے بیچ میں تھے پرابلم آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار اون ٹیرر جب ہوئی نہ اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنے چاہیے تھی مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں ہامر ویڈ پروگرام کے اوپر جا کے اپنی اپنی جا کے پوائنٹ اف یو دیا کرتا تھا ڈرونز کے اوپر اس کو سب پتا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر گیا اس معاشرے نے جتنا جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار اون ٹیرر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتا چلے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اس سے چھوڑے کہ ہم نے اپنے ارب و ڈالر کا نقصان ہوا قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا اسی ازار لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر ڈرون اٹیکس کبھی بھی یہ انہارڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے ان کی اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں یہ ہیومن اسٹری میں کبھی نہیں ہوا لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سیول اور ہیومن رائٹس تھے وہ ایفیکٹ ہوئے وار اون ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا مسنگ پرسن شروع ہو گئے سب سے پہلے میں نے مزارہ کیا تھا مسنگ پرسن کا دوزار تین میں جب آفیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے رشتدار اٹھا لیے جاتے تھے تو میرے پاس آتے تھے اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دے چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہزبنڈ غائب ہے ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رائسکر گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتا چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پر وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے پر جنرل فیض نے تبایس آئے میں تب بات کرتا تھا مسنگ پرسنز کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے لیکن وہ کہتے تھے جی پرابرم میں کدھر آ رہا ہے عدلیہ کا اگر ٹیرر اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی وہ اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے اور پھر امریکہ کا انگلنڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتا تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے ہی لگے تھے کہ کسی کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پدا رہو کہ وہ کدھر ہیں سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ تو خیر یہ ہم کر رہے تھے لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف یو تھا لیکن دیکھیں میں آخر میں میں یہ جو جدر آج پاکستان کھڑا ہے میرا honest opinion یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن defining moment پہ کھڑا ہوا ہے یہ بڑا important ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیا جائیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی اس سے زیادہ یعنی ایک باہر ایک انڈر سیکٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسٹر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے اور وہ recorded ہے منٹس ہیں اس کے وہ ہمیں سائفر بیجتا ہے اسد بجید میں پڑتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے ایمبیسٹر کو کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اگر آپ نے امران خان کو نہ ہٹایا میرا نام امران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم ماف کر دیں گے یعنی اتنی ایسا تکبر مجھے تو سب سے میں نے وہ سین این پر کہا میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پر نکال دینا چاہیے اس ڈانرل لوگ کو کتنی بے شربی اور تکبر سے کسی ملک کے ایمبیسٹر اچھا ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو نکال دو یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے اگر نہ ہوا تو یہ اگلے دن وہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے اب یہ جو آخری دو سال پاکستان ایکنومک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ سترہ سال میں سب سے بہترین ڈیولپنٹ ہوئی آخری دو سال میں یہ گورنمنٹ کی ایکنومک سروے پاکستان ایکنومک سروے کے اندر تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے ایکانومی گروہ کر رہی ہے فائی پوائنٹ سکس اور سکس پیسنٹ پہ سترہ سال کے بعد اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ میلا پاکستان کو وہ تب تھا تو کرونا کے باوجود ایک ایکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینبل گروہ پہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان جا رہا ہے اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے پھر ہمارے جو لوگ اب یہ سوچیں اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے پروونشل اسیمبلی میں بلا رہی ہے آتف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنائے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے تو عدم اعتماد کا کیا ہم اگر کریں تو کیا ہوگا کون سی دنیا میں ایمبسی اس طرح کرتی ہے اور یہ تین چار بھیرے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا بار بار مل رہے ہیں ہمیں ساری رپورٹ آ رہی ہے ساری آپوزیشن کے میمبرز کو مل رہے ہیں سب کو پتا چل گیا دو مینے پہلے کہ جو آنے والا اور جو امریکن ایمبسی کو مل رہا تھا سب جو امریکوں نے فیصلہ کر لیا میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائر ہی نہیں کہ ہم نے تو ایک دم کیابنٹ پہ رکھا کیابنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹگیشن کی ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا پھر چیف پریزنٹ نے بھیجا سی جے کو وہ سائفر کے یہ اس کے پر انویسٹگیشن ہونی چاہیے سپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے پر انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور ہم کیا کرتے اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گرمنٹ چلے گئی انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹگیٹ کرنا تھا وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے تو اس ٹیٹ کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے اس کو پوری کوشش کی دبانے کی سائفر کو پوری کوشش کی کسی کو پتانا چلے اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا رپبلک کو بھی نہیں آتے کسی فورن آفیس سے پوچھے کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں انبیسٹر کو اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو جو انہوں نے لینگویج انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائیم منسٹر کو اٹھا ہو اور اس کے بعد جب پرائیم منسٹر ہٹتا ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی پانچویں عبادی میں بڑی بڑا ملک کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے میں آگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آکے کھڑا ہوگا کوئی بھی آگے آکے ایک پرائیم منسٹر کو دھمکی ملے گی کیونہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچڈ آمیٹیج نے کہا کہ ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں تو کون کھڑا ہوگا ایک کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس دھمکی پہ اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتا چلا ہے کہ پاکستان اکتا نقصان ہوئے تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پر کیا ہے مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا ہے اور اس نے جو رشن جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگ جانا ہے جانا ہے عمران خان کے اوپر چھوڑے کہ عمران خان کون ہے یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی جو اس وقت سیچویشن ہے جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں جب ملٹری جاتی تھی جو ہماری سیولین حکومت آتی تھی سیولین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ آپ کی یہ ڈومین ہے آپ جو مرضی کریں کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے مورل سٹینکھ کے اوپر نوٹ فیزیکل سٹینکھ فیزیکل سٹینکھ فوج کے پاس ہوتی ہے جب آپ کرپشن کرتے ہیں آپ کے اوپر کیسز ہوتے ہیں اور آپ فکر ہوتی ہے تو آپ پھر اور سپیس دیتے جاتے ہیں سو یہ جو بیلنس ہے یہ ابھی تک آیا نہیں اور اس کی وجہ سے آج ایک یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریلائز نہیں کر رہی کہ وہ جو اب حرکتیں کر رہی ہے جو ابھی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم اپنی فوج کو رانہ عظیب نے ٹھیکا کہ فوج کو کبھی کمزور نہیں ہم افورڈ کر سکتے ہمارے اردگرد سارے مسلمان دنیا کی آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں ساری آپ سیریا لیلے یمن سیریا سمالیا افغانستان ایک ایک لیکن سب کا جو حال ہوا ہے جب کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے پاکستان کے پاس بہت بڑا ایسٹ اس طاقتوار فوج اس کو ہمیں بچانا ہے کیونکہ اگر پبلک کے اندر اور فوج کے اندر فاصلے بڑھتے رہے جو بڑھے ہیں تو اس سے ایونچولی فوج کو نقصان ہے اور پاکستان کو نقصان ہے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیے کب آپ تعمیری تنقید کر رہے ہیں اور کب آپ ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو اس میں فرق ہے جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے فوٹ پرنٹ اس طرح آ جاتا ہے کہ صحافیوں کو پگڑ پگڑ کی آپ یہ کر رہے ہیں اور جو تھوڑی سی بھی آپ سمجھے کہ تنقید ہوئی ہے فوج کی تو آپ نے ایکشن لے لیا یہ نقصان دے رہا ہے ہماری فوج کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا انفرمیشن رک نہیں سکتا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ غلط فہمی ہے کسی کی کہ جی سوشل میڈیا کو آپ کوئی کنٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور آپ کنٹرول کرنے جتنی مرضی کوشش کرے یہ ایک ایسی اب چیز دکھ لائی ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے یہ جو اب پیریڈ ہے اس کے اندر ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو فیصلہ کیا جو بھی یہ فیصلہ نہ روکنے کا کیا ایک امریکن سازش کے تحت ایک انیچرل سیٹ اپ آ گیا کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہے کیا پاکستان کے فائدے میں ہے کہ گیارہ سو عرب روپے آتے ساتھ ہی انہوں نے جو نیپ کے اندر کیسز پڑے ہوئے تھے انہوں نے ختم کروا دیئے سارے جن جن کے کیسز تھے اور یہ پچھلے دس سال کے کیسز تھے یہ سارے ختم کروا لیئے جو ایف آئی ہے کے اندر سولہ عرب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس شباز شریف اور بچوں کے وہ چار وٹنسز مر چکے ابھی تک جب سے یہ آئے ہیں چار وٹنسز مر گئے ہیں جس پہ مقصود چپڑا سی بھی اور ایک انویسٹیگیٹر مار چکا ہے ہارٹ اٹیک سے اور یہ جو عمران ریاض نے جو بتایا کہ ان کو جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو ان کو تب سے سیتھ کے پرابلمز ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کو زیر دی گئی ہے سلو پوائزنگ کی گئی ہے یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کمال ہوا ہے کہ ایک دم چار وٹنسز مر گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر اور دوسرے انویسٹیگیٹر کو ہارٹ اٹیک بچ گیا ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اگر بیک کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہ ساری قوم کو پتا ہے ان کے اپنے بیان ہے ایک دوسرے کیسز سارے اپنے دور پر بنائے ہوئے ہیں یہ جو دس سال کے کیسز ہیں نائٹی فائی پسنٹ تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں وہ کیسز معاف کروا رہے ہیں ایک طرف ملک نہیں سنبھالا جا رہا مہنگائی اسمانوں پہ ایکانومی ٹینک کر گئی ہے بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اب چوتھا رہ گیا ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا کے بعد تو کوئی سوال یہ پوچھے کہ یہ جو سارا ہوا ہے یہ جو فیصلہ کلیرلی بند کمروں میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے بیک کرنے کا انہیں کیا یہ پاکستان کا فائدہ ہے اور اس کو ایک اس کرپٹ سیٹ اپ کو بیک کرنے میں کیا نظر نہیں آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو اور کیا یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا بند کمروں میں فیصلے ہو جاتے ہیں پلین اے بنتا ہے پھر فیصلہ کا پلین بھی بنتا ہے وہ بند کمروں میں فیصلہ ہو جاتا ہے اب پلین سی کیا ہوگا وہ بھی بند کمروں میں ہوگا جب آپ کے فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے ٹھیک ہو یہ جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی سب سے طاقت پر فوجیں ایک ہٹلر کی اس وقت نائنٹین فورٹی وان میں سب سے طاقت بار دنیا کی فوج تھی اور دوسری نپولین کی دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر کیسے تباہ ہوئی روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی بڑے لوگوں نے سمجھایا اپنے جنرلز نے اپنے ٹاپ کو جو دو تین تھے لیکن ڈرتے تھے نپولین کا بھی بہت بڑا سٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں دو جو یوٹرن کرنی چاہیے تھی بائی دوئے یہ جنرلز کے لیے لیڈرز کے لیے یوٹرن بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھنا چاہیے غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پچھان کے تو وہ کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہوگی ہے تو اب واپس آ جائیں دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتوار فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی روس کی سردیوں میں آج بھی ایک ہی راستہ ہے جتنا اس اب میں کیا کہوں آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو کٹھا کیا گیا ساٹھ فیصد لوگ زمانت میں میں جو دو باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر دو چیزیں ایک رول آف لاؤ تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی آپ صرف ایک چیز سوچ لیں بارس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا ہے وہ نکل اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے کس چیز پہ پاکستان میں یہ خبر بھی نہیں بنی تھی یہاں خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کرونا کے دور وہ نے جب ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیتر ہو گئے ڈرنکس کے لیے یہ خبر بھی نہیں بنی تھی اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا جھوٹ بولا اس کو فارق کر دیا کلنٹن بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونکا لونسکے کا فرق نہیں پڑتا اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی رچڈ نکسن وہ سب کے فون ٹیپ ہیں میرے بھی آپ نے دیکھا میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کے اس نے ریزائن کیا ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیں دیکھیں ڈیموکرسیز جلتی ہیں مورل آثورٹی پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا ایک چیف منسٹر بن گئے ایک پرائم منسٹر بن گئے انڈر ٹرائل ہیں سولہ عرب روپے وہ مجھے کیس پتا ہے اوپن شٹ کیس ہے نوکروں کے نام پہ سولہ عرب روپے آ گیا اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک ڈیڑھ سال جیل میں ہوتا ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت میں جب ایک ملک کی قیادت اس کی جب موریلٹی ان کی مورل سٹینڈرڈز ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے مجھے یہ بتائے جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر اب کس موں سے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اوپر سے آکے انہوں نے آتے ساتھ یہ این آر او ٹو لے لیا ہے دیکھیں یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا ڈی سٹیبلائز ہوگا اور اس وقت اکرامک جو سٹیبلیٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ یہ سیٹ اپ کبھی چالی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے کٹھا کیا ہوا ہے تقریریں سنیے اسیملی میں بجٹ کے دوران وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے وہ تو ایک انکونسٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوئے وہ الیکشن کروا رہا ہے ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کر رہا ہے سٹیٹ مشینری ذرا جا کے دیکھیں بیس حلقوں پہ ساری سٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے کل تو اگر اس سیٹ اپ کو اس طرح زیادہ آگے جا کے اللیگل کام کر کے اس سیٹ اپ کو اپر رکھنے اکاؤنٹوبلیٹی ختم کر کے کس کو نقصان ہو رہا ہے سارا ایونچلی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاور ان کے پاس ہے ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی کورس کریکشن کے لیے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں سب غلطیاں کر دیتے ہیں کوئی اقل اکل نہیں ہے لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈیفرنٹ اپنین سن کے کہ میں کس میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیزن میکر ہے اس میں ابلیٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے وہ فیصلہ کریں لیکن تنقید کو بند کرنا یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیرڈائس میں رکھنا ہے اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے ساری قوم کو ہو رہا ہے جتنی دیر تک یہ انسٹیبلیٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک ایک ایکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی اور ایکانومی اگر چار نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفولٹ کرنے والا تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے فری اینڈ فیر الیکشنز صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلہ ہی مسئلہ ہیں اور ایک فیلئر کو رین فورس کرتے جائیں گے اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے کوئی مارشلو وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو سٹرنگتن کریں اور جمہوریت کو سٹرنگتن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے میڈیا کو ازاد کرنا اور پھر قانون کے تحت لیمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کریں یعنی جو ساری میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں کیونکہ وہیں سے ہم نے ڈیموکریسی لیا ہے ان کے قانون لے آئے ہیں جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئے ہیں کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے اور پھر ان کو ایمپلیمنٹ کریں اس وقت پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر قانون ہے بھی وہ ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے اس لیے کسی کو کسی کو فکر ہی نہیں ہے جو مرضی جس کے مطلق کہہ دے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اس میں ایسا ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے میں پھر سے ران عظیم آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں سارے جو ہمارے ہونرابل سپیکرز آئے میں ساروں نے بڑی وہ باتیں کی جو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا شکریہ دی